پاک فوز کو نشانہ بنانے کا کسی کو حق نہیں موجودہ حکومت رہی تو جمہوریت نہیں رہے گی عمران خان نے کارکنوں کو پرم نحتجاز کی تیاری کا کہہ دیا کیپی ہاؤس میں تقریب سے خطاب پردے ہوئے کہا صرف تین ماہ میں ساری قوم کے سامنے سچ آ گیا راجہ ریاض آپوزیشن لیڈر رہے تو سمجھے پارلیمنٹ بیق فاتم ایف آئی اے پر شہباز شریف خود بیٹھ گیا ہے موجودہ حکومت پولیس کو استعمال کر کے سیاسی انتقام لے رہی ہے اور تحریکیں انتاق رہنماؤں پر جھوٹے مقدمیں بنائے چاہ رہے ہیں پنجاب میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لوک برقرار ہے ایمپورٹڈ حکومت بجٹ پیش نہ کر سکی صوبے میں گوورنر اور سپیکر آمنت سامنے آ گئے گوورنر نے اجلاس منصوب کر کے آج ایوان اقبال میں طلب کر لیا پرویز الہی کہتے ہیں اسمبلی کے ہوتے ہوئے کسی اور جگہ اجلاس نہیں ہو سکتا اسپیکر کے ہوتے ہوئے ڈیپی سپیکر اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتا اسپیکر پنجاب اسمبلی نے آج ایک بجے اجلاس پلا لیا اپوزیشن کے مسلسل ناروں کے درمیان مراد علی شاہ نے سندھ کا بجٹ پیش کر دیا تنخواہوں میں پندرہ سینچن میں پانچ پیسد اضافہ کہا کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگا رہے بلکہ ٹیکس ختم کر رہے ہیں مجموعی تقمینہ 1714 عرب روپے ہے 332 عرب روپے ترکیاتی پروگرام کیلئے مقفض کرنے کی تجبیح اپوزیشن نے ایجندے کی کاپیاں پھار دیں پی ٹی ارکان نے وزیراعلا کو حصار میں لیے ارکا فیپس پارٹی اور پی ٹی آئی عراقین میں ہاتھ پائی ہوئی عراقین نے ایک دوسرے پر بجٹ کی کاپیاں برسائیں منظور وسان دعا بھوٹو کا موبائل لے کر پرار پی ٹی آئی راہنما مقدمہ درج کرانے تھانے پہنچ گئے ایسے چو کا درخواست دینے سے انکار ایم کیم کو حقیقت سمجھ آگے یہ خواجہ اصحار نے حقیقت کا اصحار کر دیا کہتے ہیں سندھ کے بجٹ میں عوام کے لیے کوئی ریلیٹ نظر نہیں آ رہا بجٹ میں کی فور منصوبے کا ذکر ہی نہیں شہر پانی کو ترس رہا ہے سرکاری نوکری لینے سے پہلے ڈومیسائل کی تصدیق ہوگی سندھ میں کرپشن ریٹ کو بھی کم کرنا ہوگا مفتہ اسمائیل مایوس ہی پھیلانے لگے کہتے ہیں پاور سیکٹر کو ٹھیک نہ کیا تو یہ ملکی معیشت کو لے ڈوبے گا لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس ایندھن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں ہمارا بلنگ اور فیصلہ سازی کا نظام بہت پرسودہ ہے مجھے خود بجلی کا نظام سمجھنے میں مشکل پیش آئی امران خان حکومت کی دو سال کی پوششیں رنگ لے آئیں رمہ برس پاکستان کا نام سارف کی گریڈ لس سے خارج ہونے کا قوی امکان جرمنی میں ہم اجلاس آج ہو رہا ہے اجلاس میں پاکستان کے عمل کردہ 34 نکات کا جائزہ لیا جائے گا اکٹوبر تک پاکستان سے متعلق حتمی فیصلہ جاری کر دیا جائے گا کراچی والوں پر مہنگائی کا نایا بام کے الیکٹرک کا جھٹ کا بجلی پانچ روپے اٹھائیس پیسے فی یونٹ مہنگی نیفرا نے اپریل کی ماہانہ ایڈجسمنٹ کی مد میں اضافہ کر دیا اسد امر کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت نے مہنگائی کا دوسرا نام مشکل فیصلے رکھ دیا ہے نون لیگ کی سیاست دفن ہو رہی ہے ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی کسی بھی خبر کی تفصیلات کیلئے وزٹ کیجئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے